دوستوں آپ سب سے نمزکار آپ دیکھ رہے ہیں فریدباد نیوز میں دھروندر پرتاب سنگھ یوہوں کے لئے خوشخبری ہے اب سیکھو بھی اور پیسے بھی کماؤ یہاں پر دیکھئے ڈیل اپ انڈسٹریز ایسو سییشن کا اسٹال لگا ہے اور ہمارے ساتھ ڈیل اپ انڈسٹریز ایسو سییشن کے پردھان جے پی ملہوترہ جی ہیں وہی یوہوں کو خوشخبری دینے والے ہیں کہ کس طرح سے یوہ پیسے بھی کما سکتے ہیں اور سیکھ بھی سکتے ہیں اور اس کے بعد جب جوب آپ کی پکی ہو جائے گی تو آپ کی سہلی بھی بڑھا دی جائے گی جتنا زیادہ سیکھیں گے اور اتنے زیادہ بعد میں کمائیں گے سر سے باتشید کرتے ہیں سر نمشکار تو آپ بتا رہے تھے یوہوں کے لئے کوئی سکیم ہے کہ ان کو پیسے بھی ملیں گے اور سیکھنے کا موقع بھی ملے گا میرے نام جے پی ملوترہ ہے میں پریزنٹ ہوں ڈی ایل ایف انڈسٹری ایسویشن کا اور چیئرمن ہوں بھاتی اوشکی ترسپ فرید آباد کا یہ سکیم ہے جو ورڈ بنک کی سکیم ہے اور ایمپلیمنٹ کر رہی ہے اس کو گورنمنٹ آف انڈیا اور گورنمنٹ آف ہریانہ انیس نو سٹیٹس میں اس سکیم لاغو ہے اس سکیم اس سکیم کے تحت ہریانہ کورپنٹ نے ڈی ایل ایف انڈسٹری ایسویشن کو چنا ہے اپرنڈیشپ نیپس جو ہے نیشنل اپرنڈیشپ سکیم اس سے پرموٹ کرنے کے لئے اس کے تحت ہم نے چار ٹریڈ پک اپ کیے ہیں جس میں کمپیٹر اپریٹر سی این سی اپریٹر کوالٹی شوریس اور ٹیلرز ہم نے ایک سو چالیس بچوں کا ٹارگیٹ رکھا ہے اگلے چھے مہینے میں جو ٹین پلس سو بچے ہیں ان کو لے کے جو بھی روزگار جس کو نہیں ملا وہ ہمارے پاس آئے اس کو دے ون سے کمپنی میں ایبزارب کرا دیں گے پچاس کمپنیاں ہمارے پاس ریسٹر ہو چکی ہیں جنہوں نے ایگریمنٹ کیا ہمارے ساتھ کہ ہمارے سیلیکٹ کیے بچے وہ اپنی کمپنی میں لگائیں گے دے ون سے بچے کو ساڑھے آٹھ ہزار پر ملے گا کمپنی آورز اور ڈسپلین میں اس کو کام کرنا ہوگا اس کی ہم انشورنس ہم کرائیں گے اور اگر بچہ کچھ دن کام کرتا ہے تو اس کے بعد اس کو یونی فارم اور باقی بھی جو ہے فیسلٹیز ہم پروائیڈ کریں گے ساڑھے آٹھ ہزار پر ساتھ ہزار پر کمپنی دے گی پندہ سو روپیا سینٹرل کامپن دے گی داریکٹ ٹرانسر کرے گی آپ کے کاؤن پر فائدہ اس کا یہ ہے کہ انڈسٹری کہتی تھی کہ ہمیں بچے سیکھیں بچے نہیں ملتے بچے کہتے ہمیں روزار نہیں ملتا تو اس سکیم کے تحت ڈی ایل ایف انڈسٹریشن نے پہل کی کہ وہ بچوں کا اور انڈسٹری کا ہینڈشیک کرائے گی ایک سمجھ میں سسٹم سٹارٹ کرے گی جس سے کہ بچہ جو ہے کمپنی کے ماحول کو سمجھ سکے کمپنی کے ڈسپلین کو مطابق کام کر سکے اور کل کو اگر کام سیکھ جاتا ہے اس کے سال بعد اس کی چوئیس ہے کہ وہ کمپنی میں کام کرنا چاہتا ہے تب بھی ٹھیک ہے کہ ہی باہر کرنا چاہتا ہے تب بھی ٹھیک ہے کمپنی کی چوئیس ہے اگر ان کو بچہ پسند ہے اس سے پتنظار پر دے دے ہمیں کوئی دکھ کر دی ہے تو ایک ایسا سسٹم ہے ایسی سکیم ہے جس پہ بیرمین سیٹویشن ہے بیلوزار بچے کے لیے بھی اور کمپنی کے لیے تو کتنے سال کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں ایسے ٹین پلس ٹو کا کریٹیرین ہے ہمارا یہ آئی ٹی آئی پاس ہو اگر کوئی بارویں پاس بارویں پاس ہے دسویں پاس ہے ہمیں فرق نہیں پڑتا ہم کمپنی میں بھیجیں گے اگر کمپنی کو پسند آ جاتا ہے تو چلے گا اور کتنے سال کہونا چاہیے ایج دس کے لیے جو ایج چاہیے دسویں بار بھی بیسک ایج کا کوئی کریٹیرین نہیں ہے پچیس سال کا ہے اس کو جوب نہیں ملے تو وہ بھی اپلائی کوئی دکھت نہیں ہے ایج دو بار اچھا اچھا ایج سیکس کارس دو بار یہ سکیم سب کے لیے اپن ہے ہم نے پینتیس پرسنٹ ریزویشن کری ہے بومن کے انڈیٹس کے لیے اور بیس پرسنٹ کری ہے ایسی ایسی کے لیے بلکل جی بلکل کیونکہ انکلوسیو انکلوسیو سسائٹی ہے نا جی تو ہر ورک کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے ہر سیکس کو ساتھ لے کے چلنا ہے تو اس لیے ایک انکلوسیو سکیم ہے جس کے تحت ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے اس سے کوئی ہارڈ اس کے لیے پتہ پاٹ کیا ہے اس میں اس سکیم پہ تحت ہم بچوں کی ٹریننگ کرائیں گے جو ساٹسکل دیولپنٹ ہے جو تھیلیٹیکل ٹریننگ ہے اس کے اپنے بتیس سے لے کر جہاں ہم ایکسپرٹس کو بلاتے ہیں وہ سکھاتے ہیں کہ بھئی یہ یہ نولیج آپ کو انڈسٹری میں کام کرنے کے لیے ضروری ہے چاہے ساٹسکل ہیں اب اچھے آتے ہیں ان کو انٹرویو دینے کی ٹکٹیکی نہیں کی نہیں آتی ان کو صحیح پر بات کرنے بیش کرنا نہیں آتا ان کو تو ساٹسکل بھی سکھا رہے ہیں ایکسی انپرویشن کیسے کرنا ہے پولٹیک انڈول کیسے کرنا ہے ای میل کیسے لکھنی ہے تو الگلک سبجیکٹس ہم نے ایک ٹرین پرورام سیٹ کی ہوئے ہیں جو گوبیٹا فریان نے اپروو کیا ہمارے پر اور ہمارے پاس ریسورسز ہیں کب سے بیس ٹرینر ہم نے انگیج کی ہیں ڈیفرینٹ سبجیکٹس سیو ماستر ہیں جو ٹریننگ کریں گے چار گھنٹے کی چھے گھنٹے کی ڈیپرینڈنگ اپ اندلی ٹرپارمنٹ تو اگر یہی کورس اگر وہ باہر سے سیکھتا کورس کرتا اس کے پیسے خرچ ہوتے لیکن وہی چیز یہاں پر فری میں سیکھے گا خرچ ہو جاتا ہے خرچ ہو جاتا ہے اس کو ساڑھے آٹھ ہزار روپے بھی ملے گی پھر بھی اس کو نوکری نہیں ملتی ہے بلکل اگر ایک سال میں بھی بڑیہ کر لے گا بڑیہ سیکھ لے گا تو اس کو کمپنی اچھا پیمنٹ دے دے گی بلکل ہم نے ایسا دیکھا کہ دو مہینے بعد دو مہینے بعد بچوں کو گیانہ زال پر ملنا شروع ہو گیا ساڑھے آٹھ ہزار کی یہ کمپنی ہوتا ہے اس کو پہلے ہی کمپنی اپجورپ کل میرے بیٹے نے ان کی تنخواہ پہلے مہینے کے بعد ہی بڑھا دی ان کا دسپلن دیکھا ان کا کام سیکھنے کا طریقہ دیکھا ان کی محنت دیکھی ٹائمنگ دیکھا آٹھ سے پہنے تک بچہ کام کرتا ہے انہیں ان کی تنخواہ پڑھا دی تو ایسے ہم امید کرتے ہیں کہ اگر بچے سنسیر ہیں دیکھو ہمارا بچوں تو ہم انکریج نہیں کریں گے بچے میں سنسیرٹی ہونی چاہیے اس کو ماں باپ کی سپورٹ ہونی چاہیے تاکہ کام سیکھے اور نوکری کر سکے اس کے علاوہ ایک دوسرا سکوپ ہے وہ ہے بھاتری یوہ شکتی اگر بچے کے پاس انہیں نوکری نہیں کرنی ہے وہ کہتا ہے میں نے اپنا کام شروع کرنا ہے اگر اس کے پاس کوئی آئیڈیا ہے تو بھاتری یوہ شکتی ٹرس میں آئے فرید آباد مرانچہ ہماری ایسے رس میں آفیس ہے میں اس کا چیئرمن ہوں ہم اس کو بینک سے لون میں دلوائیں گے اسی پراجیکٹ ریبورٹ بھی بنائیں گے کوئی خرچہ نہیں ہے لیکن اس کی امانداری اور فینشل پوزیشن تھوڑی سی ٹھیک ہونے چاہیے پانچ لکھاتا لون جو ہے ہماری ریکمنڈیشن پہ اس کو بینک سے بل سکتا ہے دس بینکوں سے ہمارا ایگریمنٹ ہے جو ہمارے کہنے کے اوپر اس بچے کو لون دے دیتے ہیں لیکن پرپس اس کا یہ ہے کہ بچہ جو ہے اپنا روزار سیٹ کرے ایک دو بچوں کو نوکری دے دے جاب سیکر سے بجائے جاب گیور بن جائے تو یہ دونوں مل کے ہم کام کر رہے ہیں تو کیسے سمپر کریں سر آپ سے کوئی نمبر بگر ہے سر ایسا ہے میرا موبائل نمبر ہے 9810012999 میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں 9810012999 ہماری ویب سائٹ ہے www.dlfia.com آپ کبھی بھی وزیٹ کر سکتے ہیں ہمارا آفیس ہے نمبر دینا چاہیں گے جو جوب سیکر ہیں جن کو ٹریننگ کے لئے آنا ہے کئی بار زیادہ فون کریں گے آپ پریشان ہو جائیں گے کوئی اور نمبر دے دیجی آپ فون کرتے ہیں کیا یہ چیز ٹھیک بولنے آپ بھی نمبر دیجی سر آدھر کسی نمبر پر کونٹیک کرنا ہو سر نمبر ہے 9311224627 اس نمبر پر کونٹیک کریں آپ سے بھی سمپر کریں آپ کی ساری انکوائری جو بھی ہے ان سے ہی آپ بات سید کریں پوچھیں بھئی کیسے جڑ سکتے ہیں اور کیا کیا ان کے پاس کام ہے کس طرح کی کام ہے ویسے جو ہمیں دکھائی دی رہا ہے ایک نٹر آپ سے بات کرتے ہیں ہاں ایک نٹر جو میں دیکھ رہا ہوں جیسے اوفیس اوپریشنس ایک جی کیوٹیب یہ کمپیوٹر کا کام ہے اگر کچھ دن کام کر لے گا بہت کو سیکھ جائے گا اور یہ ہے دیکھئے آٹوموٹیو مشین اوپریٹر اگر یہ مشین سین سی اوپریٹر بھائی سر بہت پیسے دینے پڑتے ہیں بہت پیسے دینے پڑتے ہیں پچھس لاکی مشین ہے پچھس لاکی مشین ہے کوئی بندہ ہاتھ دی لگنے دیتا خریم میں سکھا رہے ہیں ساڑھے آٹھ ہزار روپے بھی مائنے دے رہے ہیں اگر وہ بندہ اچھے مائنے بھی مشین پر بیٹھ جائے گا تو جو ہے ایکسپرٹ بن جائے گا اس کی مارکیٹ ویلیو پندہ سے بیچ دار پر بلکل جی ہو جائے گی یہ ہے ہمارا سوئنگ مشین سنگ سوئنگ مشین اوپریٹر ہے ستائیس سے اوپر کمپنیاں ہیں جو گارمنٹ کا ایکسپورٹ کا کام کرتی ہیں وہاں میں لڑکیوں کی ضرورت ہے اس کے لیے پانچوی پاس لڑکی ہم لے رہے ہیں جو ہے اس کو بلے گی اور وائٹ کالو جا بہی بہت بڑی ہے سر بہت اچھی جانکاری دی ہاں سر آپ بھی کچھ کہیں گے دبان جی کیا کہیں گے آپ کو ملوترہ جی نے سارا کچھ بتائی دیا ہے بہت ہی ڈیٹیل میں انہوں نے بتایا ہے اور اب آپ کے ہی میں سویتوں میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کی اویرنس لوگوں کو نہیں ہے اگر پتا لگے تو یہ جو چیزیں آپ کو بتائی ہیں یہ ضروری بھی ہیں اور آج جو ویکاس کی طرف ہم چل رہے ہیں اس میں اس کا بڑا یوگ دانہ اگر پرینٹس شیپ اور اس کا لیا جائے اس طریقے کی ٹریننگ اور یہ یہ بہت ہی منڈیٹری بھی ہے لیکن لوگوں کو اویرنس نہیں ہے اور بہت بہت دھنیواد اس اچھے کام کے لیے فرید آباد نے اسے دربندر پرتاب سنگھ نمشکار